مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ عید الاضحاء مسجد النبوی تاریخ دس ات الحجہ 1445 حجری ومطابق سولہ جون دوہزار چوبیس عیسوی فطیب فضلت الشیخ خالد المہنہ حفظہ اللہ ترجمہ قیاء الحق عزیز الرحمن تیمین ہر قسم کی حمد و ستائش اللہ عز و جل کے لئے ہے اس نے ہمارے لئے دین کو مکمل فرمایا ہم پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا اور ہمارے لئے دین اسلام کو پسند کیا تمام قسم کے تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ بادشاہی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی عاجز ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ عز و جل نے انہیں تمام انسانیت کے لئے میں بعوث کیا اور انہوں نے ایک محق و دین کی تبلیغ کی جس کے ذریعے اللہ نے جہا والوں پر بے پایا فضل و احسان کیا درود و سلام اور برکت نازل ان پر ان کے پاک باز آل و عیال پر ان کے مبارک اور مخلص ساتھیوں پر اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر حمد و صلات کے بعد اے لوگو اللہ سے ڈرو تقوی ہر عمل کی معراج اور ہر عمر و نہیں کا منتہائی مقصود ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول کی یہی وسیعت تھی اور اس کی نازل کردہ شریعت کی بھی یہی غایت اور اصل ہے اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ رب کی اطاعت کی جائے نافرمانی سے اکثر اجتناب کیا جائے صدا اس کا ذکر کیا جائے اس سے کبھی غفلت و فراموشی اختیار نہ کی جائے اور انسان اس کے سامنے سراپا شکل و سفاس بنا رہے اس کی ناشکلی نہ کرے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر قسم کے تعریف اسی کے لئے ہے اللہ کے بندوں یہ ہم سب مسلمانوں کی عید ہیں یہ دین سال کے یام میں سب سے افضل ہے یہ دونوں عیدوں میں زیادہ بڑا اور عظیم دن ہے یہ حج اکبر کا دن ہے یہ عظیم شاعر اسلام کے اظہار کا دن ہے یہ نغمے توحید کا غلغلہ بن کرنے اور ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے برات کا اعلان کرنے کا دن ہے یہ بندوں کے لئے اخلاص و للہیت کا دن ہے آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار بندہ ہوں یہ انتہائی بابرکت اور مسعود دن ہے اللہ نے یوم عرفہ کو اس دن سے قبل بطور تمہید اور پیش خیمہ کے رکھا ہے اس میں حجاج اکرام میدان عرفات میں اپنے رب کے سامنے پوری اکسویہ اخلاص اور محبت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں توحید خالص کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں ان کے ساری اور فروتنی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی عظمتوں کی بریائی بیان کرتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالی تجلی فرماتا ہے ان سے قریب ہوتا ہے اور ان کے دریئے فرشتوں پر فخر کرتا ہے ان پر اپنی رحمت و مغفرت کی برخواہ برساتا ہے اور اپنے بے شمار بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروان آتا کرتا ہے قربانی کا دن ایک عظیم دن ہے جتنے اس دن اللہ کے پسندیدہ شاعر اور عبادہ جمع ہوتی ہیں اسی دوسرے دن نہیں ہوتے حجاج اکرام اس دن اللہ کی پرانے گھر کھانا کعبہ کا تواف کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس دن رب کا تقرب حاصل کرتے ہوئے حدیعہ اور قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں سر کے بال مڑواتے یا کارتے ہیں تحلیل تکبیر اور تحمید کے صدائیں بلند کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے ہر حمد و ثنہ اس وحدہ اللہ شریک کے لئے ہیں اے امت اسلامیہ کے فرزندوں سن دس ہجری کا واقعہ ہے کسی مبارک اور تاریخی دن میں کائنات کی افضل ترین ہستی اور ان سو جن کے سردار حجت الودا کے موقع پر میدانی منامی مسلمانوں کے قافلے کے آگے چل رہے تھے آپ نے اس دن سب سے پہلے چاشت کے وقت جمرئی اقبا کو ساتھ تنکریاں مارے ہر تنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے پھر آپ قربانگاہ کے پاس تشریف لائے حدی کے جانور جو اپنے ساتھ لائے تھے اور وہ صرف اوٹ تھے ان کے تعداد سو تھی ادھر اصل اللہ کے شاعر کی تعظیم تھی اور رب کے اس فرمان پر عمل تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کام دلوں کی پرہزگاری کے دلیل ہے آپ نے اپنے مبارک اور پاکی زہاد سے جانوروں کو قربان کیا اور تینتیس اوٹ دبا کی پھر علی رضی اللہ عنہ کو یہ کام سوب دیا اور انہوں نے باقی جانور دبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ حدی میں شامل کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور سے گوشت کے کچھ کبرے نکالنے کا حق دیا جنہیں ایک ہانڈی میں رکھ کر پکایا گیا پھر دونوں نے اس گوشت میں سے کھایا اور شربہ بھی نوش کیا پھر سر کے بال مڑوائے پھر اٹنی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ پہنچے اور اس کا تواف کیا اور اسی مبارک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں اپنا تاریخی اور عظیم الودائی خدمہ ارشاد فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو الودا کہا انہیں آخرت کی یاد لائی خوب بلیغ نصیت فرمائی انہیں عذاب الہی سے آغاہ کیا اور رسالت کو کمہ قوب پہنچا دیا اور اس پر لوگوں کو گواہ بنایا میرے والدین آپ پر قربان ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس میں قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ حج اکبر ہے اور آپ مسلسل کے رہے تھے کہ اللہ تو گواہ رہنا اور لوگوں کا الودا کہا لوگوں نے اس کے نام حجت الودا رکھ دیا اس عظیم ترین خدمے میں آپ نے جو کچھ فرمایا اس میں خون عزت و عبرو اور مال کی حرمت پر خصوصی زور دیا گیا اور ہر طرح کے اختلاف و انتشار اور قتل و خون رزی سے باز رہنے کی سخت تلقین کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے کی حرمت تمن قریم اپنے رب سے ملو گے اس وقت وہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں سوال کرے گا آگا ہو جاؤ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ کہیں تم میں سے باز باز کی کردن مارنے لگے ہاں جو یہاں موجود ہیں وہ ملائے پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں ممکن ہے کہ بعد وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے وہ ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والی ہو جو اس وقت اسے سن رہے ہیں اور آپ نے حج کے دوران تیسری بار ایام تشریق کا درمیانی خطبہ ارشاد فرمایا اس سے قبل عرفہ کے دن آپ خطبہ دیئے تھے ان عظیم خطبات میں آپ نے امت کی ہر اس خیر کی رہنمائی کی جو ان کے حق میں بہتر جانتے تھے اور ہر اس شرط سے آگاہ کیا جو ان کے حق میں بہتر جانتے تھے اور انہیں عرب کی کتاب کو لازم پکڑ دیں دین کی فراد کی پابندی کرنے اور تو کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے اور ان کے تعلق سے اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کی اور جماعت کو لازم پکڑ دیں اور اپنے حکمرانوں کی سموتات کا حکم دیا حرد ابو مامہ صدا بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الویدہ میں اپنے خدمے میں یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو پنج وقتہ نماز کا التزام کرو ماہ رمضان قیروزے رکھو اپنے مال سے زکایت کی ادائی کی کرتے رہو اور اپنے ولی امریکی اطاعت کرو اس کے بدلے اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ کے بندوں حاجیوں کے علاوہ دگر لوگوں کے لئے اس مبارک دن جو سب سے عظیم کام ہے وہ ہے کہ وہ سید المرسلین کی اختدا کرتے ہوئے قربانی کریں اس کے ذریعے اللہ نے موحدین کے امام انبیاء کے والد ابراہیم خلیل علیہ السلام کے سنت کو زندہ کیا درود و سلامتی نازل ہو ان پر اور ہمارے نبی اور تمام انبیاء پر اور اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو پالت و چپائے اطا کیے ہیں ان پر وہ اپنے رب کا نام ذکر کریں اور تنہی تنہا اسی کی عبادت و بندگی کرتے رہیں اور اسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں جیسا کہ ارشاد عبارت تعالی ہے اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ان پالت و چپائے اوپر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیئے ہیں سو تمہارا معبود ایک معبود ہے سو اس کے فرمابردار ہو جاؤ اور آج زی کرنے والوں کو خوش خبری سنا دے اور یہ عظیم عبادت اس بات کا اعلان ہے کہ بے شک عبادت اللہ کا اپنے بندوں پر خالص حق ہے لہذا اسی کے نام پر لبا کیا جائے قربانی اور حدیقے جانور اوپر اسی کا نام لیا جائے اسی سے پناہ طلب کی جائے اس کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لئے پناہ پکارا جائے اس کے علاوہ کسی اور اسے فریاد رسی نہ کی جائے چاہے اس کا مقاب و مرتبہ کتنا ہی بلند ہو اور یہ عمل ایک مومن اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اسے عجر عظیم کی امید سے کرے دورانِ عمل اور بعد میں اپنے خالق کے شکری کو یقینی بنائے کہ اسی نے اس کے لئے اس کام کو آسان بنایا نیز اپنے دل میں یقین رکھے کہ اللہ حضور جل بینیاز اور ہر طرح کی حمد کا سزاوار ہے اس کے پاس قربانی کا کوئی ٹکرا یا حصہ نہیں پوچتا ہے بلکہ بندے کا اخلاص اور اس عمل سے جس قدر رب کی خوشنودی مطلوب ہوگی وہی پوچتا ہے نیز وہ اپنے رب کی تعظیم بیان کرے کہ اس نے اپنے دین کے شاعر کے طرف اس کی رہنمائی کی اور حج کے عمال کی ادائی کی توفیق سے اسے نوازہ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لئے اللہ کی نشانوں سے بنایا ہے تمہارے لئے ان میں بڑی خیر ہے سون پر اللہ کا نام لو اس حال میں کی گھٹنا بندے کھڑے ہو پھر جب ان کے پہلو گر پڑے دل سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاو اور مانگنے والوں کو بھی اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون اور لیکن اسے تمہارے طرف سے تقویٰ پہنچے گا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ رب العالمین کے لئے اتنی تعریفیں ہی جتنی مقدار میں اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں عدم سے وجود بخشا اور اس کا شکر ہے اس کی لا متاناہی نعمتوں پر اور درود و سلام ناصل ہو اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں اے مسلمانوں بتقیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز عید اور خطبے کے بعد اپنے دستم بارک سے اللہ حد پر کہہ کر قربانی کے جانور کو دبا کرنے میں جلدی کرتے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج عید العدہ کے دن کی ابتدہ ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے سنت کے مطابق کرے گا لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے دبا کرے گا تو اس کی حیثیت سے گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کر لیا ہے قربانی وقتاً شمار نہیں ہوگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اچھے مینڈوں کو قربانی کی ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے دوسرا اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کے عمل سے اس بات کا ثموت ملتا ہے کہ صاحب استطاعت شخص کے لئے رسال قربانی پر مداومن برطمہ باعث فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا اور قربانی کا جانور چوبائیوں میں سے موٹا اور خوشنمہ منذر کا حمل ہو حدیعہ رضیعہ میں سب سے افضل اوٹ ہے فرگائی فر بکری کسی طرح سنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایسے جانور کے انتخاب ضروری ہے جو ایسے غیوب سے پاک ہوں جن کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہی اور پاکیزہ چیزی قبول فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے چار قسم کے جانوروں کے قربانی درست نہیں ایک کانہ جس کا کانہ پن واضح ہو دوسرے بیمار جس کی بیماری عیاء اور ظاہر ہو تیسرا لگڑا جس کا لگڑا پن نمائی ہو چوتھا ایسا لاغر اور دبلہ پتلا جس کی ہڈیوں میں گودہ نہ ہو اس سے مراد نہائیت لاغر و کمزور جانور ہے اور جس جانور کا آئیب ان چاروں قسم کے عیوب سے زیادہ شدید ہو وہ بھی کفایت نہیں کرے گا اور یہ ان چاروں قسموں میں داخل ہوگا جیسے نابینا جانور یا ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور اور جس جانور میں تھوڑا آئیب ہو اس کی قربانی مکروح ہے جیسے کان کا بعض حصہ کٹا ہوا ہو یا سین کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو اس کے علاوہ اگر کسی جانور میں معمولی آئیب ہو تو اس کی اجازت ہے جیسا کہ براہ بن عاظیب رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے ایک قربانی کا جانور ایک آدمی اور اس کے پورے گھر والوں کے طرف سے کافی ہے اور اوٹ و گائے میں ساتھ حصے کرنا جائز ہے قربانی کے جانور میں عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے چنانچہ اوٹ کے قربانی تک تک جائز نہیں جب تک کہ وہ پانس سال کا نہ ہو اور گائے میں دو سال کا ہونا ضروری ہے اور بکرے میں ہوئی جائز ہے جو ایک سال کا ہو اور بیڑ میں جب چھے ماہ مکمل ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہے اور قربانی کرنے والے کے لئے اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کھانا مسلول ہے اسی طرح ان کے گھر والوں کا بھی اس میں سے کھانا مسلول ہے اور اس میں سے فقیروں کو کھلانا مستحب ہے ارشاد باری تعالی ہے پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور مختاج فقیر کو بھی کھلاو اور اگر اسے تین حصوں میں تقسیم کرے کچھ حصہ خود کھائے کچھ حصہ صدقہ کرے اور کچھ حصہ خش و اقارب کو حدیہ کرے تو کوئی حرج نہیں اور قربانی کا جانور دبا کرنے کے وقت عید کے نماز کے بعد سے یا میں تشکیلی کے آخری دن کے صورت غروب ہونے تک ہے اور وہ ذوالحجہ کی تیروی تاریخ ہے دن اور رات دونوں وقت قربانی کرنا جائز ہے لیکن دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدامی اور خیر کے کام میں سبتت کرتے ہوئے امام کے خدبے کے فوراں بعد قربانی کرنا زیادہ افضل ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت زیادہ تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور صبح شام ہم اس کی پاکی اور تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں قربانی کے بعد اس مبارک دن اور ایام تشریف کے دنوں میں جو عمل سب سے زیادہ افضل ہے اور اب کی تعظیم و کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے اور مسجدوں گھروں بازاروں اور راستوں میں مطلق تکبیر کہنا اور نمازوں کے بعد مطیع تکبیر کہنا مشروع ہے یہ کہ ہم اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنے لئے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں اور چند مطیعین دنوں میں ان چھوپائیوں کو اللہ کے نام سے ذبا کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیا ہے اس آیت میں متعین دنوں سے مراد الرجہ کے دس دن ہیں اور اس میں عید کا دن بھی داخل ہے جہاں تک ایام تشریق کی بات ہے تو ان ایام میں ذکر کی دلیل یہ آیت ہے اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشکول رہو بس جو کوئی دو دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جس نے جلدی نہیں کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لئے جو متقی ہے اور اللہ سے دو اور جان لو کہ تم لوگ اس کے پاس زمان کے جاؤ گے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلیل ہے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں اور ایام تشریق کے تمام دن عید کے دن ہیں جس طرح یہ ذکر کے دن ہیں اسی طرح یہ انسو محبت خوشی اور مباہ امور میں عصد اور کشادگی کے دن ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے کی رخصت متمتع یا قارن کو دی ہے جو حدی کا جانور دبا کرنے سے عاجز ہو چنانچہ وہ حدی کے بدلے دس دن روزہ رکھے گا تو اسے ایام تشریق میں رکھنے کی بھی اجازت ہے اگر اس نے قربانی کے دن سے پہلے تن دن روزے نہ رکھے ہو امت اسلامیہ کے فرزندو تکبیر ایک عظیم ذکر ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھوم دی جاتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کفیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم صبح و شام اللہ کے باقی بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو کس نے کہا تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کلمہ پر تعجب ہا کیونکہ اس کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دی گئے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ان کلمات کو کہنا کبھی نہیں چھوڑا اے مسلمانوں تنبیر کا مطلب یہ ہے کہ رب ذو الجلال کی عدمت و قبریائی کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور حقیر ہے اور یہ تعدیم و اجلال کو بیان کرنے کے لئے سب سے بلی اغلب دے بندہ جب بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے دل میں یہ بات راسق ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک اللہ ہر چیز سے بڑا ہے چنانچہ اس کلمہ کا تقادہ یہ ہے کہ دل میں رب کی ربوبیت کے سامنے کسی اور کی ربوبیت نہ جگہ پائے چھے جائے کہ اس کے مثل ہو اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہر قسم کے حمد و ستا شکر اسی کے لئے ہے اے مسلمانو اپنے نبی پر درود و سلام پھیج دے رہو جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اس کی زبان کو کثرت درود و سلام کے لئے مسخر کر دیتا ہے وہ اس سے عجر عظیم حاصل کرتا ہے اور رب کے کریم آنا وعدے سے سرفراز ہوتا ہے اے اللہ تو درود و سلام نازل فرماؤں ہمارے سردار پیشوا اور ایڈیل محمد بن عبداللہ پر اس مقدار میں جس مقدار میں ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور اس کے ذکر سے غفرت برتنے والے غفرت برتیں اے اللہ تو چاروں خلفات سے راضی ہو جا جن کے سنتوں پر چلنے کا ہمیں حفظ دیا گیا ہے ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اکرام اور تا قیامت ان کے نقشقہ کی پیروی کرنے والوں پر اسی طرح اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو حجاج کی عبادتوں اور توبہ کو قبول بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یا اللہ تو ان کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما بے شک ترا علم بہت وسیعہ اور ترا فضل بہت زیادہ ہے یا اللہ تو حجاج اکرام کی قفادت فرما ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ ان کے لئے حج کی ادائی کی کوئی آسان بنا دے یا اللہ جو بھی ان کی دیکھ رہے کا قفادت پر معمور ہے ان کی مدد فرما یا اللہ ہمارے قائدہ اور ولی عمر خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد نے حجاج کی جو بے مثال خدمت کی ہے اس پر انہیں بہترین عجر اتا فرما یا اللہ حق پر ان کا معامل و مددگار بن جا ان کی قائد و نصرت فرما یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو توحید پر جمع کر دے اور دین کی بنیاد پر ان کے دنوں کو جھوڑ دے یا اللہ تیرے اور ان کے دشمن پر انہیں غلب اتا فرما اے طاقتورہ اور غالب رہنے والی ذات اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہر قسم کے ہم کے استعاش اسی کے لئے ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت زیادہ تعریف ہے اسی کے لئے ہے صبح و شام ہم اسی کی باقی اور تقدیس بیان کرتے ہیں